الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ایک بڑے اہم اور سنسٹیو ایشو کی طرف بڑے اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا ہمارے معاشر کے اندر جہاں دین بیزاری دین سے دوری اور علماء کرام سے دوری دینی کتب کے مطالعہ سے دوری قرآن اور احادیث سے دوری جس قدر بڑھتی جا رہی ہے اس قدر ہمارے معاشر کے اندر بدعملی بے رہ روی اور برائیاں یہ اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہیں ایک انتہائی اہم موضوع اس تعلق سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں کیونکہ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کے احتیاط کرنی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے قرآن حکیم کے بارے میں نماز کے بارے میں شعائر اسلام کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے تو ہمارا انداز اور گفتگو کس طرح کی ہونی چاہیے یہاں ایک نکتہ یہ بھی ارز کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو کہ دین بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جب ان سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ایک تو مولانا لوگوں کا اسلام ہر وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے ہم کوئی بات کریں ان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے یہاں ارز کروں گا جناب اسلام خطرے میں نہیں ہے اسلام تو رہتی دنیا تک رہے گا اسلام اللہ تعالیٰ جللہ جلالو کا نازل کیا ہوا دین ہے یہ ختم نہیں ہوگا لیکن جناب آپ اسلام کے اندر رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا تو تعین آپ نے کرنا ہے آپ کے زبان کی بہتیاتیاں اگر آپ کو ایمان سے خارج کر دیں اسلام ختم نہیں ہو رہا لیکن آپ کا ایمان ضرور خطرے میں ہے لہٰذا اپنے زبان چلاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے اور خاص طور پر جب دینی مسئلے میں گفتگو کرنی ہو تو بغیر علم کے جب گفتگو شروع کی جاتی ہے دیکھیں اس کی میں ایک بڑی واضح سی مثال آپ کے سامنے ارز کروں کہ جس شعبے کا ماہر ہے وہی گفتگو کرے گا اب کوئی ڈاکٹر کی تعلیم اس نے حاصل کی ہی نہیں ہے اب جو ہے ڈاکٹر کو مشورے دینے بیٹھ جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے اسی طرح دینی اسلام کے بارے میں گفتگو بغیر علم کے نہیں کی جائے گی تو ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہمارے ہاں کفریہ کلمات کا ہے کفریہ کلمات ان کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے فرض این ہے ہر شخص پر کہ وہ ایسے کلمات سیکھے کہ ایسے کلمات کے بارے میں علم حاصل کرے کہ جن کی وجہ سے معاذ اللہ اس کا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے دیکھئے جب اللہ تعالیٰ جلالہ کے بارے میں جب کلام کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ویسے تو یہ ایک بڑا ہی طویل ٹوپیک ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں لیکن میں صرف چیدہ چیدہ چند چیزیں آپ کے سامنے ارز کروں گا کسی پر کوئی پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے کوئی انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جلالہ جلالہ کے بارے میں انتہائی نازیبہ کلمات سننے کو ملتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا تو کہیں گے جناب یہ تو بڑا نیک آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں مل آ رہے ہوتے ہیں اس کلمے کو علماء کرام نے کفر کرا دیا ہے اسی طرح کسی پر مصیبت آئی اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ہی مصیبتیں ڈالی ہیں آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اور اس کو بھی علماء نے کفر کرا دیا ہے اسی طرح ہمارے معاشر کے اندر ایک بہت بڑا جو کلچر کریئٹ ہو چکا ہے وہ گانے باجوں کا محول ہے گھر سے باہر نکلیں گلی محلے کے اندر گانے باجے بسوں کے اندر گانے رکشوں کے اندر گانے کسی پبلک پلیس پر چلے جائیں وہاں موسیقی اور گانے باجے عام ہو چکے ہیں ان گانوں کے اندر ماز اللہ اس طرح کے کفریات موجود ہوتے ہیں کہ ماز اللہ اگر ان کو زبان سے کوئی مسلمات ادا کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے ارز کروں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جناب وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے لوگوں کو آتے ہیں اتنے بہانے خدا نہ جانے ہم کیسے جانے مجھے بتائیے کہ مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ جانے ہم کیسے جانے تو یہ ایک واضح طور پر کفر ہے اس طرح کے نہ جانے کتنے کفریہ کلمات اور کفریہ گانے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سنتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اپنے ایمان کی فکر کیجئے سیدی آلہ حضرت امام احل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتح و رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا جس کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا اپنے ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا ڈر ہے کہ مردے وقت اس کا ایمان نہ چھن لیا جائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اسی طرح بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیگر مذاہب والے کبھی بھی اپنے مذہبی چیزوں پر جو ہے وہ جوکس اور مذاہب نہیں بناتے ہمارے آج عجیب رواج ہے کرکٹ میچ سے لے کر سیاسی ایشوز میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں معاذ اللہ دینی چیزوں کو نماز کو جنت کو دوزخ کو ہوروں کو اور دیگر اس طرح کے جو دینی شعار ہیں ان کو معاذ اللہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ بلکل واضح طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مذاہب اور جوک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ فیل آپ کو دائر اسلام سے خارج کر دے لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کیجئے اللہ تعالیٰ جللہ جلالو ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے میں آخری بات ارز کر دوں یہ صرف یوں سمجھئے کہ میں نے تمہید باندھی ہے ورنہ اس موضوع پر بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے سیدی امیر احل سن ندامت برکات و منالیہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ میں سجست کروں گا آپ کو کہ آپ اس کا متعلق کریں اس کے اندر بہت سارے ایسے کلمات اور بہت ساری ایسی معلومات آپ کو ملیں گی جو ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ کلمات معاذ اللہ بولے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اللہ رب العزت جلال وعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائین نبی جلیمین صلی اللہ علیہ وسلم